پانچمی بات ہم پڑھیں گے روزے کی کیا فضیلت ہے نمبر ایک روزہ دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں بخاری کی روایت ہے 1901 مسلم کی روایت ہے 760 دوسری بات ہے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے بخاری کی روایت ہے 1904 اور مسلم کی روایت ہے 1151 تیسری بات ہے روزے کے برابر کوئی چیز نہیں صحیح ترغیب 986 نمبر روایت ہے اور چوتھی روزہ دار کے لیے جنت کا وعدہ ہے بخاری کی 1397 نمبر روایت ہے اور مسلم کی 14 نمبر پانچمی بات ہے روزہ دار شہداء کے ساتھ ہوں گے صحیح ترغیب کی 1003 نمبر روایت ہے اور چھٹی بات ہے روزہ دار کے ہر عمل کا عجر 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے مسلم کی روایت 1151 ابن ماجہ 1638 پہ ہے ساتھویں بات ہے جنت کا دروازہ ریان روزہ داروں کے لیے بخاری کی 1896 نمبر روایت ہے اور مسلم کی 1152 آٹھویں فضیلت ہے ایک دن کا روزہ دوزخ کی آگ سے ستر سال دور کر دے گا انشاءاللہ مسلم کی 1153 اور بخاری کی 2840 نمبر روایت ہے نمی فضیلت ہے روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا سید ترغیب کی 984 نمبر روایت ہے مسلم دحمد میں یہ والیم 2 پیج 184 پہ ہے اور دسویں فضیلت ہے روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے ترمیزی کی 2616 سید ترغیب کی 983 نمبر روایت ہے کیارمی بات ہے روزہ دار کے مو کی بو کستوری سے زیادہ پاکیزہ ہے بخاری کی 1903 نمبر روایت ہے اور بارویں فضیلت ہے روزہ دار کو افتاری کے وقت جہنم سے آزادی دے دی جاتی ہے صحیح ابن ماجہ 1332 نمبر پر اور ابن ماجہ 1643 نمبر پر تیرمی فضیلت ہے روزہ کی وجہ سے آدمی اور جہنم کے درمیان آسمان اور زمین کے برابر آڑ کر دی جاتی ہے تبرانی کی روایت ہے اور صحیح ترغیب میں یہ 970 نمبر پر ہے